روزہ کے حوالے سے چند مسئلے ہیں گزشتہ دو دنوں میں آپ کے خدمت میں کچھ ان مفترات کا ذکر ہوا کی جن پر صرف قضا واجب ہے کل جو ہیں بعض مفترات کا ذکر ہوا کی جن کے انجام دینے کے بعد ایک ایک کفارہ واجب ہے تو آج ہم ذکر کریں گے بعض مفترات جن کے بعد بعض فقہاں کے نزدی کفارہ جامع واجب ہیں کفارہ واجب ہے لیکن کفارہ جامع اب انسانوں کی خوش قسمتی ہے کہ اس دور میں غلاموں کا دور ختم ہے تو کتنا بڑا کفارہ انسان کے سر سے اڑ گیا ہے ورنہ ایک غلام خرید کے آزاد کرنا بہت قیمت ہوتی ہے اس کی تو وہ ابھی ساقت ہوگی ہے کیونکہ غلام نہیں ہے ورنہ اس وقت شاید لاکھوں روپے میں ہوتا تو غلام کی بھی قیمت ہوتی تھی اپنے زمانے میں کافی قیمت ہوتی تھی غلام بھی ابھی ان کی بھی قوالیٹی ہوتی تھی جس کے پاس غنر ہے اس کی قیمت اور ہوتی جس کے پاس علم میں اس کی قیمت اور ہوتی جس کے پاس طاقت ہوتی تھی اس کی قیمت اور ہوتی تھی جس کی شکل و صورت ہوتی تھی اسی طرح کنیزوں کی بعض کنیزوں کی بہت زیادہ قیمت ہوتی تھی تو ابھی دیکھیں اسلام نے دور کو ختم کر دیا غلاموں کو خریدہ اب امیر النومین نے نہ معلوم کتنے غلام ابباز نے لکھا شاید ابھی ہم باور نہ کریں مزاروں کی تعداد میں اگر منہ نے آزاد کی ہیں غلام خرید کے تو غلامی کا دور ختم ہو چکا باقی رہ گئے دو کفارے یہ بھی سمجھیں خدا کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ورنہ اس کی جگہ کچھ اور رکھ لیتے بہرحال دو کفارے جم میں اس وقت دو کفارے ساٹھ دن کا روزہ اور ساٹھ مسکینوں کا کھانے ان میں سے پہلا مورد جو ہیں وہ ٹوٹل دو مورد کا ذکر ہوا ہے ایک مورد یہ کہ انسان روزہ دار اپنے روزے کو حرام چیز سے افطار کرے افطار سے ملا توڑے انہیں روزے کو باطل کرے جب ہم کہتے ہیں افطار تو ہمیشہ رات والی افطار دن کو انسان روزہ توڑے حرام چیز سے شراب پی کر باطل کرے زنا ہے اور اسی طرح واقعی جو حرام امور ہیں انجام دے دیتے ہیں اب بعض لوگ جو ہیں مثلا بے بندوبار ہوتے ہیں تو بیوی کے ساتھ حرام ایام میں جن میں ازدواجی تعلقات حرام ہیں ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں تو وہ بھی حرام ہیں فیضہ حرام سے روزے کو باطل کیا تو یہ جو تین فقہہ کا فتوہ ایک حضرت امام فرمینے کا ایت اللہ فاضل ہے ایت اللہ مکاریم شہرازی ہے اب باقی فقہہ کے بھی ہوں گے ان تینوں کے مطابق کفار جام واجب ہیں اگر حرام کام انجام دیا اور روزے کو باطل کیا کفار جام تو یہ دو مہینے روزہ رکھیں گے اب یہ اس کی قسمت ہے کہ دو مہینہ دونوں انتیس دن کے ہو جائیں اب یہ ایک مہینہ انتیس کا دوسرا تیس کا ہو جائیں دونوں تیس کا ہو جائیں وہ اس کی قسمت ہے اسلامی مہینے کے حساب سے دو مہینے روزہ رکھنا ہے ایک مہینہ ایک دن مسلسل رکھنا ہے اور اسی طرح ساٹھ مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ اگر اس کے پاس نہ ہو تو کیا جو بھی دے سکتا ہو دینا چاہیے اور پھر کچھ بھی نہ ہو تو اس سے خفار کرنا چاہیے حضرت آیت اللہ سستانی عزت آیت اللہ خامنائی ان دونوں کے نظر کفار جام واجب نہیں ہے حرام چیز ان سے بھی اگر افتار کیا روزے کو توڑا تب بھی کفار جام واجب نہیں ہے ایک ہی کفارہ واجب ہے یا دو مہینے روزہ رکھیں اگر نہیں رکھ سکتے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں اگر کھانا نہیں کھلا سکتے ہر مسکین کو سات سو پچاس گرام روٹی گندوں آٹا وغیرہ دیں طعام یا پھر نہیں کر انہیں لباس پہنائیں اگر تینوں کفارے نہیں دے سکتا تو جو بھی دے سکتا ہو دینا واجب ہے یہ پہلا مورد دوسرا مورد جو ہے وہ روزے سے متعلق نہیں ہے وہ قتل عامد کے سلسلے میں ہیں کہ کفارہ جام واجب ہے اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے قتل عامد جانبوش کے قتل کرتا ہے اب جو ہیں وارسین خون مقتول مقتول کے جو وارسین ہیں ان کی مرضی ہوتی ہے کہ تین چیزیں ہوتی ہیں یا قصاص لیں یا پھر دیا لیں یا پھر معاف کریں اب اگر قصاص نہیں ہوتا انہوں نے قصاص نہیں لیا تو قصاص جب ختم ہو جائیں تو اس پر کفارہ جام واجب ہو جاتا ہے وارسین نے قصاص نہیں کیا کہ ہم قصاص نہیں لیں گے اس کو قتل نہیں کریں گے اب وہ دیا لیتے ہیں یا معاف کرتے ہیں اس پر کفارہ جام واجب ہے کہ دو مہینے روزہ رکھیں گے کم از کم یہ تو زندگی بچنے کی شکرانے میں یہ دو مہینے روزہ رکھنا چاہئے کہ انہوں نے قصاص نہیں کیا تو دو مہینے کا روزہ اگر نہ کرے کفارہ کچھ نہ کرے اور جو فیملی مقتول کیا ان کو پتا چلے تو وہ کچھ کر سکتے ہیں نہیں سمجھے یعنی جو مقتول کی فیملی ہے اگر ان کو پتا چلے کہ قاتل کفارہ پر ہمیں نہیں کر رہا تو نہیں ان کے مرضی نہیں کفارہ اس کا کام ہے ان کے پاس تین اپشن ہیں یا قصاص لیں چونکہ کفارہ ان کی طرف سے نہیں ہے خدا کی طرف سے الگ ہیں اگر قصاص کریں گے تو قاتل جو ہیں اس پر پھر آل کوئی چیز نہیں ہے اگر دیا لیں گے یا معاف کریں گے مقتول کے معوارسین تو پھر یہ خدا کی طرف سے ہیں پھر آپ نے کفارہ جام دینا ہے اگر قصاص ہوگا پھر بھی اس دنیا میں اس کی جواب دینا ہے سزا تو ملے کیا اس کو دنیا میں سزا دینا ہے یہ اب آپ نے قصاص کیا تو عدلہ عدلہ ہو گیا الباقی ممکن ہے کہ بھی نہ مارنے کی صورت میں نماف کیا نا قصاص نہ کیا نہ کرنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے خود نہیں کیا لیکن خود مقتول کا بھی تو حق ہے کہ اس وہ قتل کیا مقتول کا حق تو وارثی تو وارث کے ہاتھ میں ہے مقتول تو خود مقتول ہو گیا اب قاتل کے وارث میں اسلامی یہ ہے کہ جو ہے وارثین ہے قاتل مقتول وارثین مقتول جو ہے وہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ چونکہ اب یہ حق ان میں منتقل ہو جاتا ہے چونکہ مقتول تو خیر مقتول ہو گیا ممکن ہے قیامت کے دن چھوٹا موٹا حساب کتاب ہو جائے لیکن اس نے قساس دے دیا ہے قساس دی ہے اب ممکن ہے کہ اس نے حساب قد لے گیا ہے پہلے اس کو قتل کیا ہے پھر یہ قساس میں ہو گیا بھئی کیوں قتل کیا ممکن ہے لیکن اصل قسل قتل کا قساس ہو چکا ہے اب واقعی چھوٹے موٹے حساب ممکن ہے کہ ہوتا ہو تو ایک یہ مورد ہے آپ کے علم میں اضافے کے لئے عرض کیا کہ بعض لوگ ممکن ہے قتل کر چکے ہوں اور مقتول کے وارثین کو پتا ہی نہ ہو کم از کم اپنے اور خدا کے درمیان کفارے دیں تاکہ اس طرف کم از کم سزائیں کم ہو جائیں کیونکہ قساس تو خیر نہیں ہوا یا نہیں ہوا یا یہاں پہ قساس لینے والا کوئی نہیں تھا مثلا یا انہوں نے معاف کیا یا جو بھی ہے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا کم از کم ہی کفارے تو دیں باقی آگے خدا انہوں نے مطال دے گیا تو یہ دو مورد تھے کفارے جمع کے ممکن ہے کہ آگے کچھ اور بھی کفارات ہیں کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے بعض موارد میں جب روزہ باطل ہو جاتا ہے تو کھانے کی اجازت نہیں ہے یہ بھی موارد ہیں بعض لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے کہ جب روزہ باطل ہو وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ جب روزہ تو باطل ہو میں کس لیے بیٹھوں وہ کھاتے ہیں تو لہذا اگر رات کو انسان جنوب ہو جائے اور جو ہیں غسل کرنا بھول جاتا ہے وہ دن کے وقت یاد آ جاتا ہے تو روزہ اس کا باطل ہو رات کو جنکہ معلوم ہے کہ جنابت واجب ہے تو لہذا صبح کو روزہ نہیں رسل جب تا غسل نہ کرے اب یہ غسل کرنا بھول جاتا ہے تو یہاں پہ قضا واجب ہے اور امساق بھی واجب ہے چونکہ رات اور نہیں کھا سکتا ہے قضا واجب ہے امساق بھی واجب ہے کھانے کے اجازت نہیں ہے دوسرا موارد یہ ہے کہ اس خیال سے کہ صبح نہیں ہوئی خیال کیا اس نے اور سہری وغیرہ کھا لیا پھر پتا چلا کہ صبح کا واقع گزر چکا تھا اس واقع صبح ہو چکی تھی اب روزہ باطل ہے قضا واجب ہے امساق بھی واجب ہے کھانے کے اجازت نہیں ہے روزہ بھی باطل ہوا قضا واجب ہے اور امساق بھی واجب ہے تیسرا موارد جو ہیں اگر روزہ دار یہ قصد کرے کہ روزہ نہ ہو یہ بھی عرض کیا تھا اس دن بھی آپ کی خدمت میں کبھی انسان جو ہیں روزہ سے دس بردار ہو جاتا ہے کہ میرا روزہ موزہ نہیں ہے یہ یہی قصد کیا روزہ اسی وقت باطل ہو جاتا ہے دوبارہ آپ اس کو نہیں جوڑ سکتے ہیں دوبارہ نہیں جوڑ سکتے ہیں اب شاید اس لئے نہیں جوڑ سکتے کہ جیسے ہی آپ نے نیت کیا تو ایک لحظہ بھی گزر گیا تو روزہ کم ہو جاتا ہے پھر آپ دوبارہ اگر جوڑیں تو وہ جو بیچ میں پھر بھی خلا رہ جاتی ہیں اب شاید مجھے نہیں معلوم تو وہ دوبارہ روزہ کو نہیں جوڑ سکتے چونکہ اب ٹائم نہیں ہے روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے یہ چونکہ جو بھی آپ روزہ کے حالت میں کھاتا جائے تقرار کرتا جائے وہ مفترات روزہ میں تقرار ہے اور گناہ پہ گناہ ہے اور بعض وہ کہا کہ ہاں کفارہ بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے کہ دو دفعہ مثلا انسان زنا کرتے ہیں دو دو کفارے ہیں تین کفارے بھی چار کفارے ہوتے جاتے ہیں حالانکہ ہماری جو عقل ہے تو کہے گا ایک دو باطل ہو گیا روزہ تو ختم اب ختم ہو گا اس کے بعد عام نارمل جو ہماری معمول کے مطابع جو دن ہوتے ہوئی لیکن وہ نہیں ہے رمضان ہے اور آپ کو روزہ کی تمام مفترات سے اپنے آپ کو بچانا ہے اگرچہ آپ کا روزہ باطل ہو چکا ہے یہ تیسرا مورد ہے تو اگر مذکورات کی ان موارد میں جہاں امساق واجب ہے انسان امساق نہ کرے اور کھانا شروع کرے تو قضا اور کفارہ واجب ہو جاتا ہے محمد و آل محمد اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم